لیکن جب یہ کہیں گے کہ تم قافی رو تو ہمیں سمسیہ ہے آپ کی نظر میں کیا میں قافر ہوں تب سے پہلی بات اسلام میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو بھی اللہ کے احکام کا انکار کرے اسے کہتے ہیں قافر جس میں ہم کو چھپایا قفرہ سے نکلا یہ بورڈ کافر نکلائے کفرہ سے اور کفرہ کہتے ہیں چھپانے کو اور جو بھی چھپایا ہے حق کو اسے کافر کہتے ہیں مکہ کے مشرقوں کے لئے پڑا تھا جو اللہ کو مانتے تھے لیکن بطنگی پجا کرتے تھے تو ان کو کافر کہا گیا ہے اسلام میں اور حق کو چھپانے والے کو جیسا ہندو جان ہندو کرسن نان کرسن جیو نان جیو بلیور دس بلیور ویسے ہی مسلمان کافر تو یعنی اگر کوئی دوسرا دھرم مانتا ہے تو وہ کافر نہیں ہو جاتا ہے جو بھی دوسرا دھرم مان کر ایک اللہ کو چھوڑ کر جو تمام بھارمی کتابوں میں اکیلا رب ہے اس کو چھوڑ کر جنور پتھر مور دین لنگم سورت چانتارے انسان مردوں کی پوجا کرتا ہے اس نے حق کا انکار کیا چھپایا اسے کافر کہتے ہیں اور ساتھ میں جو اللہ کے ساتھ یہ شریک شہر آرے ہیں اس کو مشرک بھی کہتے ہیں اور صرف اسلام آپ کی نظر میں کیا اسلام کہتا ہے کہ لوگوں کا پرورتر کرائے جائے سب کو مسلمان بنا دیا جائے ایسا کہتا ہے کیا اللہ اس کے رسول حکم دیتے ہیں لوگوں کو انکار سے نکالیے اور سیدھا راستہ دکھائیے جو ایک رب کا راستہ ہے اسی کی عبادت کی طرف جس پر آدم علیہ السلام سے لے کے آم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا خائم تھے اور یہ بات کا حکم آپ کو قرآن حدیث میں ویدہ گیتہ و فنشت گروپ لن بائبل زیرا ویستہ ہر دارمی کتاب میں ملتا ہے تو ہم یہی ایڈیوکیٹ کرتے ہیں مخلوق کی پوجہ پیدا ہوئی سو چیزوں کی پوجہ مت کریے ایک پیدا کرنے والے رب کی عبادت کریے اور حقود گیتہ جیفر سوینٹی حقود گیتہ جیفر ایٹی یعنی اسلام دھرم پر برطن کے لیے بڑھاوا نہیں دیتا اگر میں آپ سے سمجھوں تو نہیں کہتا اسلام دھرم کو پیدا ہو بولتا ہے کفر کو غلط چیزوں کو مخلوق کی پوجہ لنگم جنور پتر پوجہ کو اسلام یہ کہتا ہے کہ دوسرے دھرم کے لوگ نرک کے راستے پر جا رہے ہیں انہیں نکال کر لاؤ یعنی کہ دھرم پر برطن کر آؤ اسلام کہتا ہے اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کی پوجہ کرو گے صدا کے لیے نرک میں جاؤ گے صدا کے لیے یشو کو مانتا ہے کوئی جین دھرم کو مانتا ہے کوئی کسی بھی دھرم کو مان سکتا ہے تو کیا وہ تمام لوگ کافر ہو جائیں گے کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ پیغمبر صاحب کو نہیں مانتے ہیں اگر آپ گرو گرند پڑھیں گے تو فرس چیپٹر جاپو جی میں ہے ایک کریم ایک رحیم واہ گرو یعنی ایک رب کی ہی عبادت کرو ایک کریم اور رحیم کی اور اگر وہ بائیبل پڑھیں گے آپ تو ہے بک آف ایکزورس چیپٹر سکس ورس پور چما ایزرائیلو اتنا الہینو اتنا ایہت اے یہودیو تمہارا میرا رب ایک ہے چیپ ہے یہ ہندو کافر ہیں کیونکہ ان کے تو کرونو دیوی دیبتہ ہیں ان کا تو رب ایک نہیں ہے وہ کافر ہیں آپ کی نظر میں یہودی عیسائی ہندو کوئی بھی اگر ایک رب کو چھوڑ دیں گے ہندویزم کا برہم سوترا اکم برہم تیتیا ناستے جس کو نئی مانے گا حق کو چھپائے گا اسے کافر کہ دیں یہودی ہو عیسائی ہو چاہی ہندو